جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں اللہ رب کریم کے کرم سے آپ تمامی لوگ پرس کلاس ہوں گے اور آپ لوگوں کا بریڈنگ سیزن بھی بہت اچھا جا رہا ہوگا آج بہت ہی ایک امپورٹن ٹاپک کے اوپر میں نے سوچا کہ کچھ مجھے کہنا چاہیے بکوز ریسن پاسٹ میں بہت سارے لوگوں کی مجھے کالز آئیں کہ نان بھائی برڈ کے حوالے سے برڈ سیل کرنے میں بہت دوشواری ہو رہی ہے تو ایک سسٹیماتک فلاو ہے ہماری ہماری سوسائٹی کا جو کہ ہمیں وقتن فوقتن نقصان پہنچاتا ہے تو آج کا یہ ویڈیو اسپیشلی فور سینئر بریڈرز ہیں کے لیے ہے اور میں اس ویڈیو میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایز ان پاکستانی نیشن ہم ہر ہوبی ہر انڈسٹری کا ستیاناس مار دیتے ہیں جس بکوز آف آگریڈ ہماری لالچ اس انڈسٹری کو تباہ کر دیتی ہے تو چند ایک ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جن کے اوپر میں چاہوں گا کہ میں کچھ بولوں تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ پرابلم جو آ رہی ہے وہ گرین اپلائنز کے حوالے سے آ رہی ہے کہ گرین اپلائنز جو ہے وہ مارکٹ میں بلو دی بلٹ جا چکا ہے بائی در ریٹ اس کنسرن اور چیزیں پھر نیو فانسیر کے لیے کامپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں تو جتنے بھی سینئر فانسیر ہیں ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ لاسٹ ٹو تھیئر ٹو تریئرز گرین اپلائنز جس کسی نے بھی اچھا خاصا سیل کر لیا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپگریڈ کرے ہمارے ہاں مارکٹ کلاپس اس لیے کرتی ہے کہ پرڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر کمپیرٹیوٹیوٹی کے مقابلے میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھر پرڈکٹ جو ہے وہ اپنی فیلیو کھونا شروع کر دیتا ہے تو اٹھا مارکٹنگ سٹریٹیجی کہ جب آپ دو تین سال کسی ایک میونٹیشن پہ کام کر چکے ہیں تو پھر آپ کو you should have to move forward آپ کو آگے جانا چاہیے جو upcoming mutations آ رہی ہیں آپ کو اپنی mutations کو جو آپ کے پاس existing birds ہیں ان کو اس میں convert کرنا چاہیے جس سے بکوز کیونکہ اگر مارکٹ میں last year جس کو آپ نے bird sale کیا ہے مارکٹ میں آپ بھی کھڑے ہیں اور وہ بھی کھڑے ہیں اور same mutation ہم sale کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ definitely وہ product devalue ہوگا تو اگر آپ دو تین سال آپ نے ایک mutation breed کرا لی ہے اور اس سے اپنا financial benefit اچھا خاصا لے لیا ہے تو اس senior fancier کو پھر future کی mutation کی طرف جانا چاہیے اور اس mutation کو چھوڑ دینا چاہیے بکوز کیونکہ اگر وہ اور جس کو اس نے وہ mutation sale کی ہے دونوں ہی مارکٹ میں کھڑے رہے تو definitely پھر اس bird کی مارکٹ پٹ ڈاؤن ہوگی اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہم گرین اپلائن ہٹا دیں senior fancier نہیں بالکل نہیں آپ چار سے پانچ پیر چھے پیر جو ہیں وہ for quality purpose اپنے پاس لگا کے رکھیں اپنے شیڈ میں اور اس پہ quality enhancing کے اوپر work کرتے رہے quality کو improve کرنے کے لیے work کرتے رہے تو جب کبھی بھی مارکٹ کو quality green اپلائن کی نیڈ ہوگی تو آپ وہ feeding کر سکیں گے اور quality ہمیشہ stable رہتی ہے جہاں تک rate کی بات کی جائے تو quality برڈ جو ہے وہ اپنی اہمیت نہیں کھوتا اور جب آپ اپنا green اپلائن blue اپلائن blue violet اپلائن future mutation کے اندر convert کریں گے تو پاکستانی مارکٹ کو اس mutation کا برڈ جو کہ اس وقت واپر مقدار میں exist نہیں کرتا پاکستانی مارکٹ میں آپ سے اس کو help ملے گی اور آپ کو جو لوگ follow کر رہے ہیں وہ لوگ پھر future میں آپ سے وہ برڈ لے سکیں گے تو اس طرح ہر mutation کا rate market میں stable رہے گا اور ایک limited quantity میں ہر چیز breed ہوگی اور market کا charm باقی رہے گا نیو فانسیرز کے لیے نیو انویسٹرز کے لیے ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ سالہ سال سے ایک mutation breed کرائی جا رہی ہے اور آپ بھی وہ mutation لے کے کھڑے ہیں اور آپ نے last two three years back جن کو برڈ سیل کیے ہیں وہ بھی market میں برڈ سیل کرنے کے لیے کھڑے ہیں تو آٹومیٹکلی اس پڑک کی ویلیو جو ہے وہ market میں ڈی ویلیو ہوتی جاری ہے اور دوسری ایک جونیر فانسیرز سے کہوں گا کہ کوشش کریں بوٹم سے سٹارٹ کریں بکوز کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی beneficial ہے اور fraternity کے لیے بھی آپ کے لیے کس طرح سے beneficial ہے اگر آپ بہت زیادہ expensive bird پرچیز کر لیتے ہیں فیوچر میوٹیشن کا برڈ آپ پرچیز کر لیتے ہیں تو وہ پھر خدا نہ خاص سا انفرچنٹلی اگر وہ برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا شوق وہیں کا وہیں رہ جائے گا تو جو لوگ اس برڈ ہوبی میں نیو ہیں ان سے بھی میری گزارش ہیں کہ اس فلوسفی کو فالو نہ کریں اوور ای نائٹ ملینر والی اوور ای نائٹ ملینر والی کوئی فلوسفی نہیں ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ there is a no shortcut of a success تو success کا کوئی shortcut نہیں ہے اور it will take some time جو آپ کی learning کے ساتھ ساتھ گروہ کرتا ہے آپ کی success جو ہے وہ آپ کی learning کے ساتھ ساتھ ہے last میں very important یہ صرف ہوبی نہیں رہی ہے اور اس کے technical dimensions بھی بہت سارے ہیں تو technical dimensions پہ بھی کام کریں اور کون سی mutation کہاں لگانی چاہیے کون سی mutation کس کے ساتھ نہیں لگانی چاہیے یہ ساری چیزیں بھی سیکھیں genetics بہت important ہے mutation کے بارے میں knowledge یہ بہت important ہے ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں دیکھیں financial benefit اس hobby میں بہت کم وقت میں آپ کو مل جائے گا لیکن ان ساری چیزوں کو جب آپ ایک ساتھ لے کر چلیں گے تو اس میں آپ کے flop ہونے کا chances بہت کم ہیں تو یہ چھوٹی سی ایک گزارش تھی میری جو میں نے سینئر اور اپنے جونئر فانسیرز سے کرنی تھی کیونکہ یہ problem بہت آ رہا تھا برڈ سیل نہیں ہو رہے برڈ سیل کرنے میں problem آ رہی ہے اور شاید برڈ اس market value پہ نہیں سیل ہو رہے جو ہماری expectation میں تھے آپ تمامی لوگوں کا بہت بہت شکریہ میری اس بات پہ غور کیجئے گا بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت important ہے جو future میں ہم سب کو فائدہ دے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے گردوں نوا میں تمام لوگوں کا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ رب کریم آپ تمام لوگوں کے علم میں مال میں شہرت میں وقار میں برکتیں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ